ٹریل ترید کامران بھوانی کیا آپ اس ٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دہیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی 0 3 4 5 8 2 6 4 4 9 اس لئے رمانی رحیم اس لئے کامران میمن بھوانی جو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چلنس کو کلیم یا بلیم نہیں ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا نیا سال نیا پلان اور پھر نیا سیکنڈ جیکپورٹ یعنی کہ سیکنڈ جیکپورٹ کی ہم نے کل بات کی تھی اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مارکٹ کے بارے سے کہ آج کی مارکٹ نے کس طرح پر فاؤنٹ گیا کل کے ویلوگ کے اندر ہم نے آج مارکٹ کی ساری مومنٹم کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا کہ مارکٹ کی موف کیا رہی گی مارکٹ وارٹائل ہوگی اور مارکٹ پلس ہونے کی میکسیمم حد تک چانسز ہیں الحمدللہ ایک ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ مارکٹ نے کریک کیا ایک سر دہزار آٹھ سو ساتھ تک آئی آڈیو کال کے تروں بتائے گیا کہ مارکٹ باؤنس بیک کر جائی گبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلا سیشن بھی اچھا رہے گا اور سیکنڈ سیشن بھی اچھا رہے گا الحمدللہ دونوں سیشن اچھے رہے ایک ٹائم میں ہول دیا گیا مارکٹ کے اندر پچاس پر منس کا اور فائنلی مارکٹ پانچ سو آنوے پوائنٹ ہائی بنا کے آہ تین سو اٹھانوے پوائنٹ کے قریب آہ سر دہزار چانسو ایک کاؤن کے قریب پاؤزیلی کلوز رہی وولیمز میں کمی رہی پانچ سو نمی ملن کے وولیمز ہوئے جو کل کے وولیم سے یعنی کہ کم دے کل چھے سو چیٹر ملن کے وولیمز ہوئے اس کے علاوہ ٹاپ وولیم میڈر ٹاپ گینرز ریکلائنر آپ کے سکرین کے اوپر جن میں کام ہوتا رہا اور ساتھ کی اگر ہم سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں تو سیکٹر وائز پوزیشن میں آئل ان گیس فرٹیلائزر سیمنٹ سیکٹرز کمیشنر بینک تکنالوجی ان میں ہم نے آگ گراوٹ دیکھیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کچھ پوزیشن دی مارکٹ کے اندر جس کے اوپر کام ہوتا سب سے پر لے کرواہا ہم دیکھیں توائے آئی آئی بی اوکیز 250 ملین فور سسنیبل گروہ یہ پوزیشن دی جس کے وجہ سے مضید ہمارے ریزم میں اضاف ہوا پاکستان کے سیٹرل بینک ریزم انکریز 852 ملین ناؤس 10 7.7 billion یہ positive news ہے کہ اب ہمارے ریزم میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ positive news تھی جبکہ negative news میں کہناں دیکھیں تو government plan borrow to 3.88 trillion from banks in january to march یہ negative news تھی market کے اندر اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اوٹو سے ایک good news تھی کہ china jac launched the first mass produced electricity electric car یہ دیکھا جائے تو beneficiary auto mobile یعنی گندہ رہا اور اس طرح کے جو mobile سے ان کے لئے positive news تھی اچھا اس کے علاوہ کل کچھ ہم نے stocks دیئے تھے الہم دلالہ ان کے targets achieve ہوئے جو کا اپنے screen کے اوپر ان میں high بھی لگیا اور target بھی achieve ہوئے ملکی زہر موبائلہ کے زخائن میں کروڑوں ڈالر کا اضافہ ہوا حکومتی power plants کو 144 روپے دستہ ویس وزارت خزانہ جاری کر دیئے گے ڈس یعنی کہ 140 روپے جاری دستہ ویس وزارت خزانہ توانہ شعبے کے گردیس کی کردے میں کمی کمی کیلئے 400 روپ جاری کرنے کا فیصلہ حکومتی power plants 140 روپے جاری جبکہ اقتصادی رابطہ کمیڈی کا اجلاس تاپی پروجیکٹ بلا تاخیر لانچ کرنے پر اتفاق ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو گیس کمپنیوں کی جانب سے رقم ملنے پر پاکستان پیٹرولیوم ڈیویڈن کی رقم ادا کرے گا یہ پاؤزری نیوز تھی جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیٹرولیوم جو ہے ایک سو انیس سوپے تک چلا گیا پھر پروفٹ ایکنگ بھی نظر آئی گردیس کی کردے کم کرنے کے لیے جو ڈیویڈن کی بات کی جاری تھی اب وہ اس طرف یعنی کہ گورنمنٹ آ رہی ہے کل ہم نے ایک نیوز دیکھی تھی کہ آئی ایم اپ نے منع کیا تھا کہ ڈیویڈن نہیں دے سکتے لیکن گورنمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ڈیویڈن کی طرف جائے دے تاکہ گردیس کی کردے کم ہو آئے میں بھی اس بات کو سرات آئے کہ پاکستان نے کافی کوشش کی ہے کردوں کو کم کرنے کے لیے اور محاملات کو بہتر کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ کے اندر جیسے کہ آج کا دن کچھ ایسا ہی انٹرنیشن مارکٹ میں کروڈ ڈیویڈ چاہ رہا ہے بہتر ڈالر چاہ سینڈ کے پاس کروڈ ڈیویڈ آپ کا ڈیکلائن کر گیا اور کروڈ ڈیویڈ بھی سال کی کلوزنگ کے اوپر ہے اگر سیونٹی سیونٹی ونڈ کا لیور بریک کرے گا تو ڈیکلائن ہے تاکہ سیونٹی تری سے لے کے سیونٹی فائز تک ڈیکلوز ہو سکتا ہے کیونکہ سال کا یعنی کے لازٹ کلوزی ہے سیلور اور گوڑ کے پاس ڈیکلائن ہے چالیس سینڈ تیس سیامی کے چل رہا ہے اور گوڑ چل رہا ہے دو ہزار چونٹر چل رہا ہے گوڑ سیلور مزید آپ کے دیکلائن کر سکتے ہیں اور آئل آپ کا اوپرکی طرف جا سکتا ہے اگر ہم رشنسلی سپوڈ لیویڈ کی بات کے لیے تو آسٹر ہزار آٹھ سو سیانتیز ہمارا رشن لیویڈ ہوگا اس آر ہزار 655 ہمارا سپورٹ لیل ہی جبکہ مارکٹ اس ویق کے حساب سے اگر دیکھا جب ساتھ ہزار ساتھ سو چوبان پوائنٹ مارکٹ کی کلوزی بنی چاہیی تھی لیکن مارکٹ سولہ سو ستانوی پوائنٹ اوبروٹ کی سائی پر گلوز رہی ایک ٹائم میں آپ نے دیکھا تھا جب مارکٹ ساتھ ہزار آٹھ سو کی قریب آئی ایک سار ہزار آٹھ سو کی قریب آئی تو آپ نے دیکھا کہ مارکٹ زیادہ سپورٹ اچھی تھی ساتھ ہی کریں سال کے حساب سے تو نو آزار آٹھ سو پوائنٹریس پوائنٹ اوبروٹ کی سائی پہ مارکٹ کلوز رہی اس کے لئے اگر ہم بات کریں پرسنٹیس کی بات کرنے پرسنٹیس کی بات کرنے سے پہلے آپ کے سکنٹ پر اسکنٹ شورے جس میں ہم پورے سال کا جائزہ لیتے کہ مارکٹ نے مارکٹ کی پرفارمنس کس طرح سے رہی سال میں جو مارکٹ کی اوپننگ رہی چھوالی سیدہ پانسو بیسی کے قریب اوپننگ رہی اور مارکٹ نے ہائی بنایا سکسٹی سیونتھ آزار نائٹی تھیری کا یعنی کہ بائیس ہزار پانسو بیارہ پوائنٹ کا اضافہ ہوا مارکٹ کے اندر سال کے اندر اور پھر یعنی کہ اس میں مارکٹ جو کلوز رہی ہے آپ کی تقریبہ باستر ہزار چارسو اکامر کے قریب یعنی ستترہ ہزار آٹھ سو انتر پوائنٹ پلس کے ساتھ مارکٹ کلوز رہی ہے اس سال کے اندر یعنی بہت اچھی کلوز رہی فٹی پرسن یعنی کہ مارکٹ نے بہت اچھا گین کی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ نے جو لو بنایا آہ اوپننگ پرائسے ساڑھے چھے ہزار پوائنٹ کی مارکٹ میں کمی رہی یعنی کہ جو مارکٹ سٹارٹ رہی تھی چوالیزہ پانسو بیاسی آرتیہ ہزار ایسو پینٹس اس کا لو بنایا اور اس کے پاس جو مارکٹ میں تیزی ہوئی ہے آہ اس میں سکسیس سیونت آزال کا ہی لگائے مارکٹ جب چالیس یا بیانی سال کے قریب تھی تو بہت سارے آہ اسی گروپ تھے جو پچیس ہزار اور تیس ہزار کی باتیں کرتے تھے ان کے لیے یہ آہ یعنی ایک طرح سے سکرین شورٹ بھی ہے اور ایک آئینہ بھی ہے کہ دیکھیں آپ پچیس ہزار تیس ہزار نہیں ہوئی آپ نے بہت ڈر آیا آپ نے بہت نیگٹیوٹی کی لیکن دیکھیں مارکٹ نے سکسیس سیونت آزال اور نائنٹی تیری کا ہائی بنائے بائیس ہزار پانسو گیارہ پورنٹ کا اضافہ ہوا اور فائنلی کلوز بھی رہی سترہ آزار آٹھ سو انہترے گریب حالکہ اس سال میں مہنگائی بھی تھی آہ اس سال جو گزرا ہمارا اس میں مہنگائی بھی تھی انفلیشن کے نمبر بھی تھی انٹرس ریٹ بھی ابھی بھی ہائے پہ رہے بہت سارے معاملات نیگٹیوٹی لیکن آپ کو یہ لگتا تھا کہ مارکٹ اب نہیں چلے گی ملکی حالات خراب ہے پولٹیکل سائٹ انسٹ نے تھی ہے لیکن الحمدللہ اس چینل کے تحصے ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کو وہ ویو دیں جو آہ ایکوریٹ ہو جو ٹیکنیکل کے لیول پر پاؤزری ہو ہم نے کہا کہ آپ ہولننگ رکھیں انویسٹر بنے نہ کہ آہ ایسی ایس چیزوں پہ آکے اپنا مال سیل کریں آج الحمدللہ جنہوں نے ہولڈ کیا جنہوں نے مال کو سمالا سکھ کو سمالا وہ آج سترہ ہزار آٹھ سو انتر پوائنٹ کے یعنی کہ اس کو انجوائی بھی کر رہے ہیں ان کی ایکوٹی میں بھی اضافہ ہوا اور لاؤسس والے سٹاکس بھی پروفیٹ میں آگیا الحمدللہ یہ بہت بڑی جیت ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ کی کل ہم نے آپ کو پرسن بتائی تھی کہ مارکٹ پورٹی ایٹ پرسن کے قریب کلوز رہی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج کے دن جب مارکٹ اسٹارٹ رہی تو مارکٹ ایک ٹائم میں فورٹی نائن ستر یعنی کہ پچاس پوائنٹ کے قریب تک آ گئی تھی دو پوائنٹ کا اضافہ تھا لیکن انٹر دے کے اندر ہی مارکٹ نے اپنا کو تھوڑا سا بھی کرک کیا اور پھر فائنیلی فورٹی نائن ستر یعنی یہ پچاس پوائنٹ کے قریب مارکٹ پلس کروز ہوئی ہے یعنی آج کے دن بھی مارکٹ نے اپنا پرسنٹیج مینٹین کیا ہے اور انشاءاللہ کے مارکٹ جو اس وقت پچاس پرسن کے قریب ہے اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور پچاس پرسن آپ کی پچپن سے لے کے پچھتر پرسن یعنی اوپر تک جا سکتی ہے تو اس میں اندر بھی اضافہ ہو سکتا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں مارکٹ کے ٹیکنیکلس لیول اگر ہم ٹیکنیکلس لیول کی مارکٹ کے اندر ٹیکنیکل گراب کے اوپر جیسے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چینل بریک ہو چکا ہے اور ہمارا ٹارگٹ تھا فیفٹی نائن آہوزن کے لیول پر کہ بہت سر دہزار پانچ سو تا گیا بہت سر دہزار آٹھ سو تک مارکٹ جائے گی اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ترے سر دہزار کے بعد نئی بائنگ بنے گی مارکٹ کے اندر لیکن مواسطہ دہزار سے لے کے بہت سر دہزار آٹھ سو کے دل میں مارکٹ کنسولیڈیشن کے فیز میں رہے گی مارکٹ میں جو اضافہ ہوا اس آڑکی نظر پورٹ کا اس کے حساب سے مارکٹ اس کو کریک کریں گے وہ ہی ہم نے دیکھا لیکن آج بھی الحمدللہ مارکٹ نے اپنا چینل برقرار رکھا اور مارکٹ کی جو کلوزن نہیں ہے وہ پوزیو رہنگی ہے اس کا مطلب یہ کہ مارکٹ کی اگر ہم شورٹ گراف کے حساب سے دیکھیں مارکٹ کی پوزیشن تو مارکٹ کی جو پوزیشن بن تھی ہے یعنی پوزیری بن تھی اور ہمارا جو اسٹوپلوس ہوگا یعنی اب جو آگے جو اسٹوپلوس ہوگا کیونکہ فرسٹ یعنی جنوری ہوگا دوزار چوبیس تو اس کے لیے ہمارا جو اسٹوپلوس ہے ایک سیٹھ ہزار نو سو کا اسٹوپلوس ہوگا گر مارکٹ اس لیول کو بریک کرے گی تو مارکٹ ڈکلائن کرے گی اترائیز مارکٹ جہاں پلوز رہی ہے اس حساب سے اسپیکٹڈ ہے کہ مارکٹ تریسٹھ ہزار سے لیکے چونسٹھ ہزار تاہی مارکٹ منڈے والے دن جا سکتی ہے کیونکہ مارکٹ کے پاس پوٹینشل ہے کہ مارکٹ تریسٹھ ہزار سے لیکے چونسٹھ ہزار کا لیول دکھا سکتی ہے اس کے علاوہ اسٹوپلوس ہے آپ کے پاس ایک سٹھ ہزار نو سو کا اسٹوپلوس ہے اگر یہ لیول بریک ہو جاتا ہے تو جو ڈیٹ ٹریڈ اور جو فیچر جو کام کرتے ہیں تو وہ اپنی پوزیشن کو نیل کر دیں پھر تیزی میں نہ رہے آدھر وائس تیزی ہے اور تریسٹھ سے چونسٹھ ہزار کا لیول میٹ ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑا سا ڈیلی بیسیس پہ دیکھیں مارکٹ کو تو ڈیلی بیسیس پہ آج تیسرا دن تھا جس میں مارکٹ پاؤزری رہی ہے اور انشاءاللہ چوتھا دن جو منڈے والے دن ہوگا انشاءاللہ مارکٹ ایک اچھی مووز دکھا سکتی ہے اور مارکٹ ایک بڑا اچھا اچھی ریلی کر سکتی ہے 500 سے پندرہ سو پوائنٹ کی ریلی کر سکتی ہے اور کیونکہ بینک کلوز ہوں گے پرسٹ جنوری کو بینکوں کی کلوزنگ ہوتی ہے اور جو کمپنیاں بہتر کلوز رہی ہیں ان کے ریزل بہت پاؤزری آنے والے جنوری اور فوری کے اندر جب اناؤنسمنٹ ہوگی تو بہت بہت اچھا profit announce کریں گے اور پھر نئے سال میں interest rate کام ہونے کی باتیں نئے سال میں اور بہت ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ expectation بہتر ہے بہت سارے جو negative جو negativity پھلاتے ہیں وہ اب بھی اس بات سے ہماری اتراز کریں گے تو کرتے رہے اتراز ہمیں اتراز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں اپنے technical graph سے بڑا فرق پڑتا ہے اگر وہ خراب ہوں گے تو ہم بھی negativity کی بات کریں گے وہ خراب نہیں نہیں ہے تم positivity کی بات کریں گے تو تیسرا دن بھی آپ کا بہت اچھا close رہا ہے اور انشاءاللہ ہمارا جو پہلا resistance level آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اگر دیکھا جائے تو ایک سٹھ ہزار نو سو ہمارا support ہے اور resistance level ہے ترہیس سٹھ ہزار پہلا resistance level ہوگا اور دوسرا level ترہیس سٹھ ہزار نو سو کا level ہوگا مارکٹ وی کے ساتھ سے اگر دیکھا جائے تو پوری تو recover نہیں کر سکی تو پچھلے week کے اندر مارکٹ کے اندر تقریبہ چار ہزار چار سو پانٹ کی نیگٹیوٹی ہوئی تھی اور اس week کے اندر سارے ساتھ سو پانٹ کی یعنی مارکٹ نے گین کیا مارکٹ کو مزید ایک اور وی یعنی کہ بہتر کرنا ہے مزید یعنی long تیزی کے لیے اس کے ساتھ اگر ہم مند کی closing دیکھیں تو outstanding closing رہی ہے جبکہ اگر سال کی closing میں دیکھیں تو یعنی کہ بہتر closing رہی ہے تو اور مارکٹ نے بہترین perform کیا اور انشاءاللہ مارکٹ مزید بہتر perform کرتے ہوئے نظر آئے گی اچھا آپ کے سکرین کے اوپر کچھ stocks ہیں جو یہ perform کریں گے مندے والے دن یعنی بہتر perform کر سکتے ہیں ان کے targets اچھی ہو سکتے ہیں اچھا بات کر لیتے ہیں کہ نیا سال نیا plan بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ ہمارا planning کیا کرنی ہے کس طریقے سے چلنا ہے اس مارکٹ نے ڈائیورجن بنائے تھا آپ کو یاد ہوگا اسی ڈائیورجن کی تیزی ابھی مزید continue ہو سکتی ہے لیکن stop loss ہمارا یعنی لگانا ضروری ہے اور stop loss کے ساتھ چلنا ہے اچھا سیکنڈ jackpot ہمارا پہلا jackpot تھا فوجی فوڈ اور فوجی فوڈ کے حوالے سے ہم نے آپ کو ساتھ روپے پہ آگئی دی دی تھی کہ جو اپنا loss cover کرنا چاہتا ہے یا جو اپنی profit یعنی کہ profit میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے تو وہ فوجی فوڈ کو ساتھ پہ لے سکتا ہے اور stop loss بھی دیا گیا تھا ساڑھے چھے کا الحمدللہ آج فوجی فوڈ گیارہ روپے کرید کلوز رہا ہے اور دو بار فوجی فوڈ تقریباً ایک بار فوجی فوڈ گیارہ اسی کا چھے اسی کا ہائی بنا چکا ہے انشاءاللہ آہ فوجی فوڈ نے بہترین موو دی اور آہ ایک ویٹی میں بے پناہ اضافہ کیا اسی طریقے سے ہمارا جو سیکنڈ jackpot کی ہم نے کل کی ویلوگ کے اندر بات کی تھی تو سیکنڈ jackpot کی طرف چلتے ہیں اور سیکنڈ jackpot کی بات کرتے ہیں سیکنڈ jackpot کے لیے جو سٹاک ہے یہ توڑا سا بڑا سٹاک سے اور اس کا نام ہے فروس سنس فروس سنس لیبورٹری اگر اس کی آہ موو دیکھیں تو بہت اچھی موو رہی ہے موازی کے اندر اور ایک ٹائم میں یہ بہرہ سو بھی ہوا ہے اور ایک ٹائم میں دیکھا جائے تو پچھلے یعنی کہ جو دوزار اکی سو بائیس میں چار سو سے لے کے اور یعنی کہ ڈیٹسوں کی رہی میں رہا ہے اس لقت اگر ہم فروس سنس کی بات کریں تو فروس سنس ہمارا سیکنڈ jackpot ہے فروس سنس کا جو سٹاپ لوس بنتا ہے فروس سنس کا 188 سٹاپ لوس بنتا ہے 188 بریک کرے گا تو یہ اپنے ٹارگٹس اچھیو نہیں کرے گا اگر یہ 188 بریک نہیں کرتا تو بلکل ٹارگٹ اچھیو کرے گا اور پہلا ٹارگٹ جو ہوگا وہ دو سو چھالیس ہوگا اور جو دوسرا ٹارگٹ ہوگا دو سو چھالیس بریک کرنے کے بعد یعنی کہ دو سو پچاس مینٹین کرے گا اور دو سو چالیس سٹاپ لوس ہوگا یعنی سیکنڈ ٹارگٹ کے لیے اور سیکنڈ ٹارگٹ ہوگا ساڑھے تین سو روپے یہ ساڑھے تین سو میں اس کا ٹارگٹ ہوگا یہ ہمارا سیکنڈ jackpot ہے آپ سمجھ گئے اس بات کو کہ 188 ہمارا پہلا سٹاپ لوس ہے اور پہلا ٹارگٹ ہے دو سو چھالیس روپے 246 یہ جب اچھیو ہوگا نئے ٹارگٹ کے لیے ہمارا جو اسٹاپ لوس ہوگا دو سو پچپن پچاس کے بات یعنی دو سو چالیس ٹارگٹ ہوگا اسٹاپ لوس ہوگا اور ٹارگٹ ہوگا ساڑھے تین سو روپے اور انشاءاللہ یہ سیکنڈ jackpot بھی ہمارا بہترین موف کرے گا اس کے اندر آپ اسٹاپ لوس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری اپنی ریسرچ ہے اس کا کوئی کلیم یا بلیم نہیں ہے یہ جو پرانا سال ہمارا جو گزرا ہے اس میں بہت سارے میں نے وی لگ بنائے اس کے علاوہ پوری کوشش کی کہ آپ کی خدمت کروں میری کسی بات سے میری کسی کمنٹ سے میرے کوئی الفاظ سے اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہو آپ مجھے اس کے لیے یعنی کہ کوئی اسی بات نہ رکھیں اس کے علاوہ ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم یعنی میکسیمم حد تک یعنی کہ کلائنٹ جو کلائنٹ ہوتے ہیں جو میسٹرز ہوتے ہیں ان کو فائدہ پوچائیں اور میکسیمم ان کے لیے اچھی ریسرچ یعنی کہ اپنے آج چینل کے دوری دیتے رہیں ساتھ ساتھ اوڈیو کال بھی کرتے رہے پورے سال اور پورے سال ہم نے دیکھا جی تو ارمانداری سے اپنے دل سے پوری محنت کی اور کوشش ہی کہ برا وقت ہو چاہے اچھا وقت ہو ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑے پورے وقتوں میں بھی ہم گائب نہیں ہوتے اور اچھے وقت میں بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اس کے علاوہ نیا سال شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو ہیپی نیوئر اور اس نئے سال میں انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ کے لیے بہترین سال ہو آپ کے وسیلے سے میرے لیے بھی یہ بہترین سال ہو اور اس میں پاکستان کی کھیر کھیر ہو اس کے علاوہ جہاں کہیں ہمارے فلسطین کے جو مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالی ان کی ان کی یعنی کہ آہ مدد کرے ان کے جو بھی آہ ماملات ہیں اس میں آہ بہتری لائے انشاءاللہ شکریہ کامہ ممن باوانی اللہ حافظ